کیا تادی حکومت کے قیام سے سیاسی اور معاشی سٹیبلیٹی آپ دیکھ رہے ہیں؟ صرف اقتدار کی تقسیم دیکھ رہے ہیں ان دونوں جماعتوں کو عوام نے پاپلر ووٹ نہیں دیا اپوزیشن کا نیرٹیو ہے کہ جالی وزیراعظم جالی کابینہ دیو تینک کہ اس حکومت کی کریڈیبلیٹی کے لیے بہت نقصان دے ہیں؟ نہیں ہے یہ بات؟ انتخابی نتائج جسے انداز میں اناؤنس کیے گئے ہیں اور پولنگ اس شام جس طرح کنکروڈ ہوا ہے اس میں انتخابی قوانین کی خلاف وردی ہوئی ہے اب یہ جو شک ہے یا شفافیت اس انتخابات کی ہمیشہ مشکوک رہے گی لیکن جیسا بھی ریزلٹ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اناؤنس کر دیا ہے اب یہی ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور کوالیشن گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے وہ پپلر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آزاد اراکین ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہاؤس میں آئیں اب وہ مجورٹی گروپ نہیں بن سکتے یہ بقیدہ انتخاب ہونا ہے وہ بھی اپنا امیدوار لے آئیں یہ بھی امیدوار لے آئیں زیادہ probability number game پہ یہی بنتی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم الیکٹ ہو جائیں گے اور مریم صاحبہ پنجاب میں وزیراعظم الیکٹ ہو جائیں گے اصل امتحانہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں کیا انہوں نے صرف سندھ میں سیاست کرنی ہے اگر پرفارمنس لیول شہباز شریف صاحب کا اور جیسے آج مریم صاحبہ نے اپنا ایک پروگرام دیا ہے پورا منیفیسٹو آئی دیا ہے پہلے نہیں دیا تھا پورا ایک ایکشن پلان دیا ہے کہ ہم ہر شعبے کو اڈیس کریں گے اگر وہ پرفارمنس لیول بہتر بناتی ہیں تو پاکستان مسلمی نواز اپنا کھویا ہوا پنجاب دوبارہ حاصل کر سکتی ہے اس کے مقابلے میں پی ٹی اے جو اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک مشکلات سے گزر کے ایک وائبرنٹ اپوزیشن پولٹیکل پارٹی بن چکی ہے انہوں نے اپوزیشن کی پولٹس کو سمجھ لیا ہے لن کر لیا ہے ایسی وائبرنٹ اپوزیشن اگر ہوگی اور مریم بی بی پنجاب میں کامیاں نہ ہو پائیں تو ایڈوانٹیج پی ٹی اے لے گی پیپلز پارٹی کے ہی نظر نہیں آئے گی اگر بی بی مریم کے سارے یہ پلانس جو آج انہوں نے دیئے ہیں اس میں خاصا آئیڈیلزم ہے لیکن ہم امید کر سکتے ہیں چونکہ انہوں نے ایک بات نہیں بتائی کہ اتنے سارے پروجیٹس کے لیے فائنانس کہاں سے آئے گا اور جو مرکز میں الائنس بنا ہے انہوں نے بھی اس بات کو اڈریس نہیں کیا کہ ہم آئی ایم میپ سے اور دوسرے ممالک سے کیسے ڈیل کرنے جا رہے ہیں